میں کہ بلال تو میرے تو بھی پہلے جنج داخل ہوئے گا میرے تو بھی پہلے یہ کہ سنیاں ایک ہ就غیوں ہو سکتا ہے پوری کائنادہ مالک پوری جہاندہ مالک میں ہے کہ آپ Painha خادم یا رسول اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے اور میں کہ بلال یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ اس طرح ہو سکتا ہے میں جس اونٹھنی تے بیٹھا ہوں گا میں جس اونٹھنی تے بیٹھا ہوں گا اس اونٹھنی تے مہار ترے کل ہوئے گی مہارتے تو پڑھی ہوئے گی مہارتے تو لے کے جانا ہے فرمایت وہ کیا ہونے ہیں تو میں تو اونچنی دے ہونے ہیں فرمایے کہ بلال تو میرے نال پیار جس قدر تو میرے نال پیار کیتا ہے تو میرے واسطے جنیاں تکلیفہ چلیاں نے تینوں رب نے مقام ہو دے دنے تینوں رب نے وہ چیز عطا کرنے تو میرے تو بھی پہلے جنت داخل ہوئے گا ہے آج سانوں قدر دا پتا نہیں لگ دا بے خدا دی قسمی میرے دوستو خاص اندیگل آمہ کے نئی مناسب کر رہی مچھے کیر پکا محمدہ کتے آگے تر رہی اللہ دا ولی دنیا تے موجود ہندہ ہے دے بندے نے پتا نہیں لگ دا نا اجرے لوگ بیٹھے نہیں یہ حافظ صاحب نے یہ حافظ صاحب بندہ کتوں چل کے آگیا کتوں چل کے آگیا ہے استاد کدھی کدھی تھوڑا جہاں انتیان بھی لیندہ نا جی کدھی کدھی وقت ایسا ہی آ جاندہ ہے کھانے کے نمکی تیز ہو جاندہ ہے کدھی کدھی وقت ایسا آندہ ہے کھانا ٹائم کے مل دا ہی نہیں یہ بندے کی کر دے بے نہیں پچھلے راز خدا دی قسمی میلی استاد ہی جاندہ نا کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح بندہ قریب ہندہ جاندہ ہے تھوڑا تھوڑا امتیان بھی نال چلدہ ہے امتیان چلدہ ہے تو امتیان ہندہ ہے اللہ باہد فضل دینا جس طرح جس طرح بندہ کہنا کہ جی پاس جو کچھ ملے گیا اللہ دی رحمت دی جو کچھ مرسین نے جتے کلار دیتا ہے بچے اندکو نا جتے جتے بندے جوٹی کر دے پہنے کوئی عام کام نہیں ہے یہ جوٹی آلے بندے کوئی عام نہیں ہندے خدمت کرم اللہ بندہ کوئی عام نہیں ہندہ ایدہ مقام رب نو پتا ہندہ یا استاد نو پتا ہندہ ہے کہ کس طرح مولانا صدار احمد صاحب نکول فیصل آباد والے